مہان سمراتوں سے لے کر ودیشی آتا تائیوں تک دستارباد سے لے کر سامراج جواد تک اس دیش نے سب کچھ جھیلا اور دیکھا لیکن ایک سردار نے کچھ مہینوں میں وہ کر دکھایا جو شتابدیوں میں نہیں ہو پایا تھا آزادی کے پہلے اور آزادی کے لگ بھگ ایک سالوں بعد تک دیش میں کئی ایسے حصے تھے جو راجنیتک طور پر ایک ایکائے کے روپ میں دیش کا حصہ نہیں تھے مکھ روپ سے اس کے دو حصے تھے پہلا بریٹش بھارت کا وہ حصہ جو پندہ اگست 1947 کے بعد راجنیتک طور پر آزاد ہو گیا دوسرا حصہ تھا ریاستوں والا بھارت وہ بھارت جہاں راجے رجوارے اپنا قبضہ جمائے بیٹھے تھے اور جن کا اقبال کھو چکا تھا ریاستوں والے اس بھارت میں لگ بھگ پانسو چونسر سے زیادہ ایسے حصے تھے جو بھارت کا حصہ نہیں تھے یعنی بیش ابھی بھی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا آج کے تیم راجیو آندھر تیلنگانہ کرناٹک اور مہراشتر تک پھیلا تھا ہیدر آباد کے نظام کا شاسد سن سترہ سو انیس سے لگ پک دو شتابدیوں سے شاسد کرتے آ رہے نظام بڑے مہتوکانگشی تھے ہیدر آباد کے نظام تھے اور وہ تو بہت امیر تھے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اپنی سوادھی انتا کا ہیدر آباد کے جو نظام تھے یہ سنکیت مل رہے تھے بھارتی سرکار کو نہرو اور پٹل کو کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے باہر سے ریکنیشن مل جائے مدد مل جائے تو وہ ایک انڈیپینڈینٹ ریپبلک اپنا ستھاپیت کریں انیس سو سیتالیس کا سمیہ آ گیا اور انہوں نے کچھ فیصلہ نہیں کیا تو ان کو ایک سال کا سمیہ دیا گیا سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ اس کو کہتے تھے کہ کوئی رجوارے اگر چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ وہ ستھگت کریں تو ان کو ایک سال کا سمیہ دیا جائے تو ایک سال کا سمیہ دیا گیا سانتالیس کو ایک ورش کے سمجھوتے پر ہستاک شر ہوئے اس سمیہ کے گرہ منتری اور ریاست ماملوں کے منتری سردان میں آشا جتائی کی جلدی ہی ہیدر آباد ریاست دوسرے ریاستوں کی طرح بھارت کا حصہ ہو جائے گا ایک بریٹش بھیکتی تھے بہت اونچے پتے تھے والٹر مانٹن اور وہ ان کی پوری مدد کر رہے تھے جیسے اور اس سے ان کو بہت آشواسن ملا تو والٹر مانٹن جو تھے وہ جنہ صاحب کے پاس جاتے تھے وہ وہاں پر لندن پہنچتے تھے اور لندن سے آشواسن لاتے تھے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ سوادین ہو جاؤ تو ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن نظام اور اس کی پربت لیجی سینہ رضاکروں کے ارادے کچھ اور تھے یہ ہندوستانی سرکار اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے دیکھئے ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے جسے آپ زندگی پر بھولیں گے نہیں آسمان میں جب تک چاند ستارے چمکتے رہیں گے ہیدر آباد آزاد رہے گا سردار پٹیل نے بہت کوشش کی کہ ڈپلومسی کی آدھار پر کسی طرح سے نظام کو سمجھایا جائے لیکن وہ جیسے بتایا آپ کو کہ نظام جو تھا وہ رضاکار جو تھے وہ انہوں نے لوگوں کو اتنی بری طرح دبایا تھا ہیدر آباد ریاست میں ہنسا اتپیڑن کا ننگا کھیل ماسوم جنتہ پر چل رہا تھا اور سردار کے سبر کا پیالا اب چھلک چکا تھا کوئی چارہ نہیں تھا انتھ میں ایک سال تک پرشش ہوتی رہی کہ یہ آرام تلبی سے یہ آ جائیں یونین میں جب نہیں ہوا تو پھر سن 48 میں نہرو کی بھی اس میں سہمتی تھی سردار پٹیل نے اس کا آرڈر دیا کیونکہ وہ ہوم مینسٹر تھے آپ جانتے ہیں تو انہوں نے اس کا آرڈر دیا اور یہ پورا آرمی کا جو ایک آپریشن تھا وہ بہت سفلتا سے کیا گئے تیرہ ستمبر 1948 کو بھارتیہ سینہ کا آبھیان شروع ہوا اور اٹھارہ ستمبر 1948 کو آپریشن پولو ختم ہو گیا اب ہیدر آباد کے لیاست بھارتیہ سنگ کا حصہ بن چکے تھی کئی جو راجہ تھے جن کے تھوڑے امبیشنز جاگ گئے ان کو یہ لگنا لگا کہ شاید ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بہت سارے ٹیکٹکس اور سٹریٹجی اپنائی گئی کبھی ان کو دھمکی دی گئی کبھی ان کو بہلایا پھوسلایا گیا کبھی ان کو لالچ دیا گیا تہا تو یہ بھی گیا کہ انگریزوں نے ریاستوں کے بارے میں جان بوچ کر ایسے پراؤتہ نکھے جس سے بھرم کے ستھیتی بنی رہے حالانکہ زادت اور رجوارے بھارتیہ سنگ کا حصہ بننا چاہتے تھے لیکن کچھ محتوپوں علاقوں کا ریاست ان کے مواب یا پھر رجوارے ایسے تھے جو پاکستان سے مل رہے ہیں لالچ کے کارن یا پھر اپنی جھوٹی شان و شوقت کے چکر میں پھسے ہوئے تھے ایسے میں ضرور تھی ایک کرانتی کی اور وہ ہوئی بھی لیکن وہ کرانتی تھی رکھ تہین کرانتی بریٹیش انڈیا ہم ہینڈ اوگر کر رہے ہیں کانگریس کو ٹھیک ہے اور راجوارے جو ہیں یہ ان کا الگ ریلیشنشپ ہے ہمارے ساتھ یہ بریٹیش کراون کے ساتھ ہے یہ بریٹیش سرکار کے ساتھ نہیں ہے اس طرح کی فائن ٹوننگ کر کے انہوں نے کہا کہ اب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کاٹھیا وار کے ساتھ ساتھ گجرات کے کئی رجوارے سردار پٹیل کے سامنے بھارتی سنگ میں شامل ہوتے ہوئے دیش کو ایک جوٹ کرنے کی یہ ایک عدبھت مثال تھی تو ایک طرح سے جو انٹیگریشن تھا یہ وہ پراجہ منڈل آندولن کا جو ڈیمانڈ تھی کہ ریسپونسبل گورنمنٹ ہونی چاہیے ایلیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہونے چاہیے جو ان کے نمائندے ہیں وہ راجہ نی اپوائنٹ کرے گا سردار بلہ بھائی پٹیل کے بارے میں ایک بار مینچسٹر گارجین اخبار نے لکھا تھا ایک ہی ویکتی ودروہی اور راجنیتگی کے روپ میں کبھی کبھی ہی سفل ہوتا ہے پرنتو اس سممندھ میں پٹیل اپواد تھے سردار پٹیل پر یہ ٹپوائنٹ بلکل صحیح ثابت ہوئی پارٹیشن ریفیوجی کا آنا اور چھوٹے چھوٹے کم سے کم چھے سو چھے سو سے زیادہ پینسلی سٹیٹس میں بٹا ہندوستان اور اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ایمرجنگ راشت کا روپ دینا جو کی سردار پٹیل کر پائے یہ بہت مہتوپورن ہے اور اسی آدھار یہ ایک تاس ایک آدھار چھلا بنی ایک نیز بنی جس پر کی انڈیپینڈنٹ کومپوزیٹ سٹیٹ سیکولر سوشلیٹ ڈیموکریٹک راشت کا نیرمان ہو پایا اور اسی دشا میں ڈیولپمنٹ کی دشا یہ جو اپنائی یہ اس کا نیت سردار پٹیل تب بھی اور آج بھی سردار پٹیل دوارہ پانسو چونسٹ سے زیادہ ریاستوں کا ایک ہی کرنکل بھارت کا حصہ بنانا دشو اتحاس کا ایک آشیری تھا بھارت سارے سٹیٹس میں کھود گئے جو مہاراجہ تھے وہاں کے نواب تھے نظام تھے سب سے مل کے بات کریں اور ان کو یہ سمجھایا کہ جب آزادی ہو جائے گی کہ تمہارے لیے انڈیپینڈنٹ رہنا پوسیبل نہیں ہے آپ کو یا انڈیا یا پاکستان جوئن کرنا پڑے گا کنٹیگوٹی بھی ایک ہے جو بھارت کے تیریٹری کے اندر آتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہی رہیں گے اب جیسے ہیدر آدھ ہے وہ بھارت کے اندر ایک کئی اور کسی پاکستان تو نہیں چھوئن کر سکتا یا کوئی انڈیپینڈنٹ تو نہیں رہ سکتا تو یہ سب ان کو سمجھایا جونہ گڑھ ریاست جس کے نواب کو کہتے ہیں جنہ نے اکسایا تھا لیکن سردار نے ایسی رنگنیتی بنائی کہ وہ سب چھوڑ چھا پاکستان بھاگ گیا جونہ گڑھ میں ایک ایک example آپ لیجے گا تو strategically اور geographically بھی possible نہیں تھا کیونکہ ایک چیز دیمارگ میں یہ رکھنی تھی کیونکہ یہ ری اورگنیزیشن آف سٹیٹ تھا یہ پارٹیشن نہیں تھا اور اس میں جو جو گرافکل لوکیشن تھا جونہ گڑھ کا چاروں طرف سے تو باقی ایسے سٹیٹ سے سراؤنڈڈ تھا جو کہ انڈیان ڈومینین کو اگری کر رہے تھے جوائن کر رہے تھے اس میں جونہ گڑھ الگ سے پاکستان ڈومینین کیل طرف انہ باب نے سائن کر دیا وہاں پہ بھی سدار پٹیل نے یہی کہا اگر ان کے پتر ہم پڑھیں تو بہت ہی یہاں پہ کوٹ نیتی کا استعمال کیا وہاں بھی یہ کہا انہوں نے کہا دیکھو ذرا سا اشارہ میں یون دیبر کو کروں گا جو کہ پراجہ منڈل کے نیتہ تھے یا کہ میں بس وہ رکے ہوئے ہیں میں نے ان کو روکا ہے سوطندرتہ ملتہ ہی تراؤنکور کے راجہ نے بھی اپنی سوطندرتہ کی گھوڑ شک کر دی تھی لیکن ان راجاؤں کی ہیکڑی جلدی ہی نکل گئی تراؤنکور کے راجہ تھے جیسے تراؤنکور کے راجہ اتنے خراب نہیں تھے ان کے دیوان تھے سی پی رامسوامی ایر جن کا ناک بھی کر گیا تھا اتنا لوگوں کا ان کے خلاف وہ روش تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا ایک سمیں پہ کہ ہم تو آزاد ہوں گے اور کس بلبوتے پہ کیا کہ ان کے پاس تھوریوم ہے جس سے نیوکلئر انرجی بنتی ہے اس کے ڈپوزٹ تھے وہاں پہ تراؤنکور میں جو آج کیرل میں جواہرلا نہرو اور پٹیل دونوں یہ چاہتے تھے دونوں کنونس تھے کہ رجوالے الگ نہیں رہیں گے ان کو بھارت میں شامل ہونا ہوگا اور ان رجوالوں کی پرنسلی سٹیٹس کی جنتہ بھی کئی کہ یہی چاہتی تھی لیکن ان کے راجہ جو تھے وہ کچھ ایسے تھے جیسے کہ ہیدر آباد کے ہوئے جیسے کہ تراؤنکور کے ہوئے جیسے کہ بھوپال کے ہوئے وہ کچھ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہو سکے تو اپنی آزادی رکھی جائے بھارت میں نہ شامل ہو تو ایسے میں پٹیل نے کافی بہتر ڈپلومیسی دکھائی کافی بہتر پولیٹکس دکھائی اور تھریٹ سے لے کر لالچ سارے کے سارے ہتھیاروں کا استعمال کیا لیکن یہ پٹیل کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ یہ بہت بڑا کموں بیش اہنسک روپ سے بغیر زور زبردستی کے تھوڑی بہت آپ زور زبردستی بان سکتے ہیں ہیدر آباد میں ہوئی اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہوئی اور سارے کے سارے راجوارے 565 جو تھے وہ بھارت میں شامل ہو گیا بھارت کا ویلائے ہو گیا اور وہ بہت ہی سکسس فول انٹیگریشن تھا اس لیے کہ آج کی جنریشن کو یہ پتا بھی نہیں ہے وہ سپاٹ ساکھ سیدھی بات کرنے والے لیڈر تھے کسی کو جھوٹی آشا نہیں دیتے تھے جو کہتے تھے پرامس کرتے تھے اس پہ راجاؤں کو یا ان پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو وشواس تھا کہ اگر سردار نے کہا ہے تو وہ بات ضرور پوری کریں گے اور وہ بات صحیح رکھیں گے اس بات کی مان رکھیں گے اور اسی لیے یہ چھے ساو راجاؤں جو الگ الگ ان کی اپنی پرسنالیٹی ان کی ایڈیو سن کریسز ان کا اپنا سنکپن اپنا سوچ اس کے باوجود سردار پٹیل ان کو ایک جھنڈے کے تحت لیا پا ہے کیونکہ ان لوگوں کو یہ ٹوٹ وشواستہ کہ سردار اگر جو بات کہتے ہیں جو پرامس کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سندھیاں ہوئیں اس کے جو ٹارمز کنڈیشنز کو یہ مان دیں گے اور اس لیے یہ کام کر رہا پا ہے لبھگ ایک سال چلے اس احبیان میں بھارت کو ایک مکمل راشتر کی شکل دی اور ساتھ ہی ہمیں لنا ایک لہ پرش لہ پرش یعنی انسانی شریر کے اندر یوہے جیسا جذبہ اور اس جذبے نے نہ صرف دیش کو بھگولک روپ سے ایک کیا بلکہ اس نے بھاگنافمک روپ سے بھی ایک تاکہ موٹی پی روئے بھارت کے پہلے اوپر پردھار منتری سردار پتیل اپنی پرشاسترک شمتاؤں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور اسی کا ایک ادھارن ہے کہ انہوں نے بھارتی پرشاسترک سیبہ کو نیا روپ دیا لیکن آخر پتیل سردار کیسے بنے آئیے دیکھتے ہیں اس کی کہانی نیسو اٹھارہ میں سب سے پہلے انہوں نے کسان آندولن چلایا گاندی جی نے کھیڑا زلے میں کجرات کے جو وہاں پہ جو لگان دینا ہوتا تھا کسانوں کو سرکار کو کہ وہاں پہ بارش ٹھیک سے نہیں پڑی تھی فسل خراب ہو گئی تھی اس کو لے کے ایک موومنٹ چلایا کہ وہ کسان جو ہے ان کو یہ ماف ہو جانا چاہیے تو یہ کافی پاورفل موپنٹ تھا اور اس سمیت پہلے بار جو ہے سردار پتیل راجنیتی میں سیدھے سیدھے اس طرح آئے انہوں نے گاندھی جی کو سپورٹ کیا کھیڑا ستیاغرہ میں کچھ رول بھی پلے کیا یہ بہت ہی سشکت آندولن تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک کہہ سکتے یونیک آندولن تھا جس میں کہ پہلی بار کسانوں کے لیول پہ گاندھیان جو میتھرڈ تھا of ٹوٹل نون کوپریشن اور سیویل دیسو میڈیان وہ جو ہے اپلائی کیا گیا اور ایک دم پورا شانتی پورن آندولن تھا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلقہ کے 99% لوگ جو تھے اس آندولن کے ساتھ تھے ابھی کے گجرات میں سورت کا باردولی تعلقہ جہاں بھینکر سوکھا تو کسانوں کو چوس ہی رہا تھا ایسے میں انگریزوں نے لگان بڑھا کر 30 فیصدی تک کر دیا وہ مندی کا دور تھا ڈپریشن کا دور تھا ایک گلوبل کرائیسس تھا اس دنیا میں ہوا تھا جس میں کی سیڈنلی یہ ہوا کہ جو اگری کلچرل پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت اگدم سے بہت کم ہو گئی کسانوں کی آمدنی کم ہو گئی کسانوں کی آمدنی کم ہو گئی تو ان چیزوں کو خریدنا کم کر دیا تو ورکرز بیروزگار ہو گئے فیکٹریز بند ہو گئے وہ گلوبل سطھ پر ایک بہت بڑا کرائیسس تھا وہ بہت اچھے آرگنائزر تھے کہ وہ سب کی کیا کمیاں ہیں کیا مطلب کیا ان کے سٹرینٹھ ہے ان کے کمیوں کو پہ زیادہ نہ دے کے کیا سٹرینٹھ ہے کہ اس سے کہاں تک کہاں ان کا وہ اپیوگ ہو سکتا ہے کہاں تک وہ پوزیٹیو ڈھنگ سے سکراتمک ڈھنگ سے کام کر سکتے یہ کرا سکتے تھے باردولی میں 1922 ایسٹلی میں ستھانیے نیتاؤں نے کسان دوارہ لگان نہ دینے کا آندولن شروع کیا لیکن انگریزی اتیачار اور بڑھے گاندھی جی کے نردیش پر چار فروری 1928 کو ولبھائی پٹیل نے باردولی کسان سترگرہ کا نتر کو سفادہ باردولی کسان دوارہ بہلے یہ لیڈر تھے جنہوں نے گاندھی جی کے ستھانتوں پر ایک بہت سفل کسان آندولن باردولی کے روپ میں کیا اور یہ دکھلایا کہ وہ کسان یا بھارت بھارت کے جنتا جس کو کی آرسکشت جو اے پولٹکل لیکن کتنے سکسیسپلی وہ گاندھی جی کے ستھانتوں پر وہ کھرے اترے اور ایک سکسیسپل آندولن کرنے میں سفل رہے انگریزوں کو پٹیل نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا برطانی سرکار نے لگان تیس فیصدی سے گھٹا کر چھ فیصدی تک کر دیا اسی آندولن نے واللہ بھائی پٹیل کو بنا دیا سردار باردولی کی جو مہلائیں ہیں انہوں نے ان کو سردار کا نام دیا پہلے ان کو سردار پٹیل نہیں کہتے تھے واللہ بھائی پٹیل کہتے تھے پر لوگ ان کو سردار لیڈر یہ ہمارے سردار ہے جو یہ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں یہ وہاں کی مہلاؤں نے ان کو یہ گاؤں کی مہلاؤں نے ان کو یہ نام دیا کہاں پر آندولن کو روکا جائے کہاں پر سلو ڈاؤن کیا جائے کہاں پر بڑھایا جائے لوگوں کی قربانی دینے کی کشمتہ اس کا ایک آکلن کیا جائے کتنی ہے وہ لیمٹ لیس نہیں ہو سکتی اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کی کیا سیما ہے اور اس کی سیما کو آپ کس حد تک آپ ٹیپ کرنے جا رہے ہیں یہ سردار پٹیل کی راجنی تھی بہت بڑی لٹے تو ہنڈاباد پہ ان کی وخالت بہترین چل رہی تھی لیکن 1917 میں گاندھی جی کے سمپرک میں آتے ہی ان کا جیون جیسے بدل گیا پٹیل گاندھی جی کے اہنسہ کے ستدباندھ کو پوری طرح نہ مانتے ہوئے بھی انت تک مکرتم سہیوگی بنے رہے اور انہوں نے گاندھی جی کی طرح انگریزی کپڑو چھوڑ عام لوگوں جیسی جیون شہلی اپنائی یا کہے کسطانو جیسی جیون شہلی کو آتنی ساتھ کیا سردار بھلب بھائی پٹیل کا جن اکتیس اکجوبن اٹھارہ سو پچھتر کو نادیار گجرات میں ہوا تھا سکولی شکشات گجرات میں ہی لی لیکن آگے کی پڑھائی کے لیے اگست 1910 میں لندن کی یادرہ کی اور وخالت کی پڑھائی پوری کی اور فروری 1913 میں بھارت لوٹ کر وہ اہمدہ رات میں ایک بڑے بیریسٹر بنے اسہی یوگ آندولن شروع ہوا 1922 میں تو گجرات میں اس آندولن میں سردار پٹیل جو ہے پہلی رانک کے پہلے درجے کے لیڈر اس میں اُبھرے وہ جو اسہی یوگ آندولن تھا جو 1920 سے 1922 تک چلایا گیا اس میں انہوں نے بہت اہم بھومی کا نبھائی پر اور بھی کئی لیڈر تھے جو ان کے برابر کے اس وقت تھے سردار پٹیل 1920 کے تشک میں گاندھی جی کے ستتیگرہ آندولن کے سمیے کانگریس میں شامل ہوئے گاندھی کی اگر کوئی میں کہوں گی بہت سچے انویائی تھے اس طریقے سے کھا دی پہننا کھا دی میں اپنا وشواس مطلب گاندھی کے پوری جو ایڈیالوجی تھی جیسے اور کہہ سکتے ہم جیسے جے پی تھے جے پرکاش نرائن اب وہ گاندھی کی بہت نزدیک تھے بہت نزدیک تھے نیجی طور سے لیکن ان کے جو ایڈیالوجی اور خیالات تھے وہ سوشلسٹ تھے لیکن لیکن پٹیل اور گاندھی کی بلکل ایک طرح سے میل تھا ان کے آئیڈیاز کا اور تو بہت زیادہ گاندھی کو مانتے تھے بلکل ان کو اپنے باپو تو کہتے تھے سب سے پٹیل کا ماننا تھا کہ راشتری آندولن کو گاندھی کی ضرورت ہے اس کی رننیتی گاندھی تیار کر رہے ہیں اس کے جو بڑا جو مکھ ہے بگ پچھر جو بگ آؤٹلائن ہے اس کے پرنیتا اس کے نرماتا گاندھی ہیں پٹیل کا کام یہ ہے کہ گاندھی کا اس میں ساتھ دینا ہے ان کے ڈیپیٹی کی طرح سے اور پھر جو گاندھی کہہ رہے ہیں اس پر ان کو چلنا ہے اور اپنی اس بھومکا کو پٹیل نے لگاتار 1947 تک بخوبی نبھایا سال 1947 تک انہیں دو بار کانگریس کے سبھاپاتی بننے کا گورو پرابد ہوا ویپارٹی کے اندر اور جنتہ میں بہت لوکا پریے ہوئے جنرلی ہم سادار پٹیل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ارگانائزیشن مین تھے کہ پارٹی کیسے بنا نہیں ہے یہ ان کو آتا تھا وہ سب بھی سہی تھا پر وہ ایک ماس لیڈر تھے سلجے دیماغ کے اتنے تھے کہ چائلڈ میریج کے خلاف تے اس ٹائم میں یہ انہوں نے ڈیوورس کے سپورٹ میں بات کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر جاتی کو توڑنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے انٹر ماریج کاف انٹر ماریج ہونی چاہیے بجرات میں ایک پرتھا تھی جہاں کہ یہ جو جن کے پاس زمین نہیں ہوتی جو مزدور ہوتے تھے وہ کسانوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور ارموست ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ارموست سلیوری کی طرح ایک پرتھا تھی ڈبلا ان کو بولتے تھے ایک سسٹم وہاں پہ تھا جو کہ 1936 سردار پٹیل نے بہت بڑا ایک ادھیویشن کیا اور وہاں پہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کیا کہ آج سے یہ پرتھا گجرات میں ختم اور آپ یہ ان کا پرہاو سوچئے کہ ان کے کہنے پہ یہ پرتھا جو ہے گجرات میں ایک دن میں ختم ہو گئی سردار پٹیل کی لوک اپریتہ اور نترتو کے پربھاؤ کا اندازہ آپ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کیونے 146 میں کانگریس کے پریسیڈنسی چناؤ میں راجیوں کے 16 پرتندھیوں میں سے 13 ان کے سمرتھن میں آئے تھے ایک تو پٹیل بومبے پریسیڈنسی سے آئے تھے تو ان کا جو اپنا آدھار تھا وہ یہ گجرات آج کا جو گجرات اور مہاراشت کا ایریا ہے وہاں پہ تھا اس سیگمنٹ کا اس کانگریس کا وہ پرتندھی تو کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مانا کہ وہ پوری دیش کے نیتا ہیں تو جب وہ آل انڈیا پولیٹکز میں آگئے تو انہوں نے پھر یہ جو اپنے آپ کو صرف بومبے پریسیڈنسی کے نیتا کے روپ میں نہیں دیکھا انہوں نے مانا کہ وہ سارے دیش اپنی کانسٹیٹوینسی ہے سنتیس کا جو دشک تھا اس میں سردار پٹیل دیش ویابی آل انڈیا جو ہے ستر پر وہ بہت پرمک ہوئے کیونکہ کانگریس کا جو سنگٹن ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا سوپا گیا اور انہوں نے بہت ہی اچھی طرح یہ نبھایا یدھارن کے لیے ہم لکش دیپ کا نام دے سکتے ہیں لیکن گوہ جیسے کچھ ایسے علاقے اور بدے بھی تھے جہاں سردار کی نظر برابر بنی رہی جب ایک بار وہ بھارتی یدھپوت دوارہ بمبئی سے باہر یاترہ پر تھے تو گوہ کے نکٹ پہنچنے پر انہوں نے کمانڈنگ افسروں سے پوچھا اس یدھپوت پر تمہارے کتنے سینک ہیں کیا وہ گوہ پر ادھکار کرنے کے لیے پریابت ہیں کمانڈنگ افسر نے کہا ہاں ہماری سنکھیا گوہ پر ادھکار کرنے کے لیے پریابت ہے پھر انت میں سردار نے کہا چلو واپس چلو لہپورش سردار پٹیل سچے مائنوں میں راشی ایک تا کے عدبود شل بھی تھے لیکن ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ برپ سے ڈھکے ایک جوالہ مکھی تھے اپنی مرتیوں سے ایک مہینے پہلے ہی سردار پٹیل نے اپنی ایک چٹھی میں چین سے اٹھنے والی آشنکاؤں کا خلاصہ کیا تھا یہ صحیح ہے کنہوں نے چٹھی لکھی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارا فیوچر ہم کو سترک ہو جانا چاہیے فیوچر جو ہمارا ہے وہ فیوچر کنفرنٹیشن ہمارا پاکستان کو رکھ کر نہیں جو ڈیفنس کی پلاننگ کرنی ہوگی وہ پاکستان کو دماغ میں رکھ کر نہیں بلکہ چین کو دماغ میں رکھ کر کے جس کا پروام 1962 کی چین کے ہاتھوں پراجائے کے روپ میں ہوئی یہاں تک تببت کے معاملے پر ان کی آشنکہ بعد میں صحیح ثابت ہوئی کچھ ویوادت پسلوں میں سے ایک کشمیر کا مددہ بھی تھا جس کا حل آج بھی کئی اس طروں پر تلاشا جا رہا ہے کچھ ایسے ہی سوالوں کو ہمارے سامنے چھوڑ کر سردار 15 دسمبر 1950 کو سبح 76 سال کی عمر پر ہمیں چھوڑ کر چل دیئے آزادی کے سالوں بعد 1991 میں سردار پٹیل کو مرنو پرانت بھارت رتن سے سنبھال کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی پٹیل ہمیں کیوں ضروری لگتے ہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان کی آج بھی ضرورت ہے کیا اس لیے کسام پردائتہ آج بھی گاہ بگاہ اپنا سر اٹھا کشمیر تک کئی علاقوں میں سنگھرش کی چھایا دکھتی ہے ایسے میں سردار پٹیل زیادہ یاد آتے ہیں ایک کا کی وہ مورتی آج زیادہ پراسنگی دکھتی ہے کیا ہم انہیں سن رہے ہیں موسیقی موسیقی